دیکھیں ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں گھر بناتے ہیں مکان بناتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ جس چیز کی بنیاد مضبوط ہو وہی چیز پائیدار ہوتی ہے بنیاد پر ساری بات ہوتی ہے اور یہی چیز جو ہے وہ یہی فارمولا تمام چیزوں پر اپلائے ہوتا ہے ابھی جیسے یوٹیوب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یوٹیوب چینل اگر آپ نے ٹھیک سے نہیں بنایا چینل کی ایسی ایو آپ نے ٹھیک نہیں کی تو چینل کیسے چلے گا تو آج میں یہی آپ کو چیزیں سکھا رہا ہوں چینل کیسے بنانے اور ایسی ایو کیسے کرنی ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر نوٹفکیشن آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آرانے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو بینہ وقت ضائع کی یہ چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر پہلے آپ کو چینل کے حوال سے بتا دوں چینل آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد ایسی ایو کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آگئے ہیں ابھی دیکھیں یہ سارے ایسی ایو کو کمال ابھی یہ صرف کوئی ویڈیو اس پر اپلوڈ نہیں ہے میں نے نیا جی میل بنایا صرف اس کی ایسی ایو کی ہے ابھی ایسی ایو ڈیلیٹ کر دی دوبارہ ایسی ایو کرنے کے لئے آپ لوگوں کے لئے تو صرف ایسی ایو کرنے کی وجہ سے اس پہ ساتھ سبسکرائبر آگئے کیونکہ سرچنگ میں آگئے ہیں نام سرچنگ میں آگئے ہیں نہ لوگو نہ بیکگراؤنڈ کور کچھ بھی نہیں ہے صرف نام اور چینل سرچنگ میں آگئے اور ساتھ سبسکرائبر ہو گئے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پینسل پہ کلک کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ لوگو لگانا ہے لوگو پہ کلک کر کے اس کے بعد کور لگا لینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ سب کرنے کے بعد اسی پینسل پہ کلک کرنے اور سب سے پہلے چینل کا نام آپ سرچ کر لیں چینل کا نام اس نام سے کوئی بڑا چینل نہ ہو ادروائز آپ کا جو چینل ہے وہ اس کی گروہ مشکل ہو جائے گی تو یہاں وہی نام رکھیں شورٹ سا نام رکھیں جو یوٹیوب پہ پہلے استعمال نہ ہو رہا اور پہلے کسی چینل پہ وہ نام نہ ہو تب ہی آپ کا چینل چلے گا اور سرچ میں آئے گا نام رکھنے کے بعد اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں ہینڈل پہ اور ڈسکرپشن سوری شورٹ سی ڈسکرپشن لکھنی ہے ویلکم کریں اور اس کے بعد چینل کے حوالے سے کچھ لکھ دیں کہ میں ایسا کونٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہ آلریڈی میرے پاس ہے تو میں نے ریموو نہیں کیا تو اس کے بعد یہاں آ جانا ہے ہینڈل پہ تو ہینڈل پہ لنک پورا نہیں لگانا صرف جو چینل کا اپنے اوپر نام ہے وہی شورٹ نام آپ یہاں پہ ڈال دیں تو یہاں سے آپ نے ہینڈل لگانا ہے چینل پہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سیف کرنے اور کیونکہ میں نے تو اس پہ کور وغیرہ اور لوگو وغیرہ نہیں لگایا تو آپ یہاں پہ لوگو لگا کے اور کور پچھر لگا کے پچھر تو اپلوڈ کر دیجئے گا اور سیف کر دیجئے گا سوری اس کے بعد مہن چیز جو شروع ہوتی ہے مہن چیز ہم نے جانا ہے گوگل کروم پہ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں سیٹنگ میں آپ کو نیچے میں زوم کر کے دکھا دیتا تو یہاں سیٹنگ کا اپشن شو ہو رہا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں اب مہن چیز یہاں پہ کرنے والی چینل تو ہم نے بنا لیا بہت سے لوگ جو یوٹیوب کی اپلیکیشن ہے وہاں سے چینل بنا لیتے ہیں اب سارا کام بھئی ڈن ہوگیا ابھی یہاں پہ ہم نے آ جانا ہے چینل پہ چینل پہ آنے کے بعد کیونکہ یہ چینل میں سپورٹس کے حوالے سے ریڈی کر رہا ہوں تو آل ریڈی اس پہ ٹیگز اور ساری چیزیں لگی نہیں ہیں لیکن میں آپ کو سکھاتا ہوں کیسے آپ نے لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے چینل کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اب جیسے کہ میرا چینل کا نام سپورٹس کے حوالے سے میں جو ریڈی کر رہا ہوں یہ آپ کا ایک کی ورڈ ہو گیا اور جیسے ابھی پی ایس ایل چل رہا ہے تو کرکٹ کے حوالے سے سپورٹس کے حوالے سے چینل ہے تو یہاں پہ ہم پی ایس ایل کے کچھ کی ورڈز دائیڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ پی ایس ایل ایٹ پی ایس ایل پاکستان کرکٹ تو یہ ہمارے ایڈ ہو گئے جناب کی ورڈ کی ورڈز ایڈ کرنے کے بعد دیکھیں تقریباً پانچ سے چھے کی ورڈز ایڈ کرنے سے زیادہ نہیں کرنے آگے ہم جاتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ پہ ایڈوانس سیٹنگ میں آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ کے سوالے سے بچوں کے حوالے سے یا بڑوں کے حوالے سے تو ہمارا کانٹینٹ کیونکہ ہم بچوں کے حوالے سے نہیں ہیں تو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں not made for kids تو یہ یہاں پہ selected ہے اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں یہاں آپ نے تین سٹیپس جو ہیں وہ انیبل کرنا ہے میرے تو اس پہ یہ انیبل ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ کا نہیں ہوا تو یہاں سے آپ نے نمبر ویریفائیڈ کر لینا ہے تو آپ کا یہ جو دوسرا سٹیپ ہے یہ انیبل ہو جائے گا پہلے سٹیپ تو خود ہی انیبل ہوتا ہے جب آپ چینل بناتے ہیں اور تیسرا سٹیپ آپ نے کیسے انیبل کرنا ہے یہ خود ہی انیبل ہو جائے گا جب آپ کی پندرہ بیس ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ خود ہی انیبل ہو جائے گا تو یہاں تک تو سب اوکے ہو گیا ابھی ہم نے جانا ہے اپلوڈ ڈیفولٹ پہ اپلوڈ ڈیفولٹ پہ جانے کے بعد جو میں چیز ایک کرنے والی وہ یہاں سے ہم نے واپس ٹیگز ایڈ کرنے ہیں اپلوڈ ڈیفولٹ جی یہ آگیا اپلوڈ ڈیفولٹ تو زیادہ در ہوگی یہاں پہ ہم نے ٹیگز ایڈ کرنے ہیں ابھی سپورٹس کا چینل ہے تو سپورٹس کے پہلے سب سے پہلے اپنے چینل کا نام کاسم سپورٹس اس کے بعد پی ایسل چل رہے تو پی ایسل کے ٹیگز لگائیں گے کرکٹ آئی لائٹس اور یہ سارے تو یہاں بھی آپ نے تین سے چار ٹیگز لگا لینے ہیں یہ آپ کے چینل کیلئے ضروری ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آگے آجاتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ میں ایڈوانس سیٹنگ میں جو چیز کرنی ہے وہ سب سے پہلے آپ نے کومنٹس انیبل کر لینے کیونکہ کومنٹس انیبل ہوں گے تو آپ کے چینل کی ریج بڑھے گی ویڈیو کی ریج بڑھے گی زیادہ لوگوں تک ویڈیو جائے گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے آپ کی کون سی کیٹیگری آپ کی جون سی کیٹیگری آپ وہ کیٹیگری یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میری تو سپورٹس کی اور آلریڈی سپورٹ سیلیکٹ ہوا ہوئے تو آپ کی جون سی کیٹیگری آپ یہاں سے وہ کیٹیگری سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کیٹیگری ہی ہے جو آپ کی ویڈیو رائٹ آوڈینس تک پہنچاتی ہے جو آپ کی رائٹ آوڈینس اگر کیٹیگری غلط ہوگی تو آپ کی کبھی رائٹ آوڈینس ویڈیو بھی نہیں آئے گی تو کیٹیگری یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے کٹیگری سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں آپ کو نیچے آپشن شو ہو رہا ہوگا سیو کا تو یہاں سے ہم نے اسے سیو کر لینا ہے میری تو ساری سیٹنگ ہوکے ہے تو سیو نہیں کر رہا یہاں سے آپ نے سیو کر لینا ہے تو یہ ہے آپ کے چینل کی کمپلیٹ جو ہے وہ ایسی ہو تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو انفرمیٹیو لگی ہو تو لائک کر کے جائیے گا اور اس طرح کی مزید اچھی چی ویڈیوز دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر پریس کر کے نوکسکیشن آل سے سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ